عزیز آباد کے ایک گھر سے ایک گھر کی پانی کی ٹنکی سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولیاں ملی تھی اور اس میں جدید اسلحہ تھا اور یہ ایک بڑی کامیابی پولیس کی بتائی جاری تھی پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ چند دنوں میں جو ملزمان ہیں ان کو بھی پکڑ لیں گے یہ بھی تفتیش کریں گے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا کیسے آیا اور کس کا ہے یہ اسلحہ لیکن آج جو ریپورٹ پیش کی ہے ایسا لگتا ہے پولیس نے جو دعویٰ کیے تھے وہ سارے دعویٰ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں بڑی تعداد میں جو اسلحہ ملا تھا وہ کس کا ہے وہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا پولیس یہ پتہ لگانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے پولیس نے ملزمان کا سراغ بھی نہیں لگایا ہے مشتاک مہر صاحب نے کہا تھا کہ اس اسلحہ کا تعلق نیٹو سے لگتا ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ گئے تھے مشتاک مہر صاحب جس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت اور سیاسی جماعت کے سینئر لوگ لگتے ہیں لیکن نہ تو کوئی رو کا لنک ثابت ہوا ہے نہ اب تک یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ اسلحہ نیٹو کا ہے نہ کسی سیاسی جماعت کا لنک اس اسلحے سے اسٹیبلش کر سکی ہے پولیس جس گھر کی ٹینکی سے یہ اسلحہ نکلا تھا اس گھر کے مالک یا جو قرائدار وہاں پہ تھے یا اس سے پہلے یہ گھر کس کا تھا ان لوگوں کا سراغ لگانے بھی پولیس مکمل ناکام ہوئی ہے آج پولیس نے جو رپورٹ پیش کی عدالت میں اس میں اس کیس کو ایک کلاس کرنے کا کہہ دیا ہے عام الفاظ میں بات کی جائے تو یہ کیس اب بند ہے اس پر ایکٹیف تستیش نہیں ہوگی جس دن یہ اسلحہ آپ لوگوں نے پکڑا اور اس میں بہت بڑی کامیابی تھی لیکن اس کے چند گھنٹے بعد آکے اسلحہ برامت کرنے کے بعد مشتاک مہر صاحب آکر بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں کہ جو چائنا کٹنگ ہوتی ہے جو بھتا خوری ہوتی ہے اس پیسے سے اسلحہ خریدا گیا یہ ان کو چند گھنٹے میں پتا چل گیا سیاسی جماعت کا کوئی سینئر کارکون یا سیاسی جماعت اس میں مولوے سے یہ چند گھنٹے میں ان کو کیسے پتا چل گیا آج تقریباً پچاس دن کے بعد بھی انویسٹیگیشن سے نہ تو رو کا لنک ملا ہے نہ تو نیٹو کا کوئی لنک ملا ہے نہ تو سیاسی جماعت کا کوئی لنک ملا ہے سر آپ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا مشتاق مہر صاحب نے کہ جس علاقے سے یہ اسلحہ ملا کیونکہ اس ایک علاقے سے سیاسی جماعت جیتی ہوئے آئے ان کا ہولڈ ہے تو آپ یہ الزام لگا دیں گے اس کو ڈائیوٹ ڈکیا جائے اسلحہ جو ریکاور ہوا تھا جسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس علاقے میں ریکاور ہوا تھا جس کے قریب ایک سیاسی جماعت کا مرکبی تحت تھا اور اس حوالے سے اس کانٹیکس میں ایڈیشن آئی جی نے بات کی تھی ایک بات سمجھ نہیں کچھ کریں کہ اس طرح کے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے اے آئی جی صاحب آپ کے سینئر ہے مشتاق مہر صاحب لیکن ان کو بھی بتا دے گا کہ پلیز کچھ اگر ہم لوگ بڑا کام کریں تو فوراں آکے نہ ساری چیزیں بتا دیا کریں تفتیش کے بعد یہ چیزیں ریویل کیا کریں